ہم ہے سپاہ مہدی سالار خامنائی ہم سب کے سب غدیری ہیں بس تیرے فدائی تو نہ رہے شجاعت تو عزم کربلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اما بعد جس طرح اس سے پہلے علمائی کرام نے عرض کیا کہ سکاؤٹس کے بارے میں ہم کچھ خاص بات نہیں کہہ سکتے ہیں میں اورعال کھیل کود اور سپورٹس کا تربیتی رول کیا ہے اس کے بارے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا چونکہ ہم لوگوں نے تربیت کے لیے خودسازی کے لیے اور انسان کو دین دینی ویلیوز دینی اقدار اچھائیوں اور خوبیوں کی طرف جذب اور اٹریکٹ کرنے کے لیے ممبر اور مسجد کو کا رول ہمیں معلوم ہے اور کھیل کود کے رول سے ہم سب علمائی کرام بھی دینی آرگنیزیشنس بھی پیرنٹس بھی والدین بھی سب اس رول کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں ہم سب بیگانے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری بستیوں میں شہروں میں دینی ادارے ہیں دینی تنظیم ہیں دینی آرگنیزیشنیں ہیں شاید ہی کوئی آرگنیزیشن جس نے کھیل کود کا کوئی مقابلہ کھیل کود کا کوئی کمپیٹشن مناقض کیا ہو یا کھیل کود کا کوئی ہفتہ انہوں نے منایا ہو یا کھیل کود کے بارے میں ان کا کوئی بکلٹ ہو کوئی کتاب ہو کوئی تقریر ہو قرآن مجید کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی وظاہر یہ تبلیغ اور اس طرح کی عمر بالمعروف کے سلسلے میں ہے تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو دعوت دے بلائے کال کرے خیر کی طرح ممبر اوپر جب خیر کی گفتگو ہوتی ہے تو پھر جب اس کی جو تفسیر ہوتی ہے تو لوگ جونتے ہیں اور اچھلتے ہیں جبکہ اس خیر کے بہت ساری میننگز ہیں ولایت علی خدا کی توحید سے لے کر قرآن کی تعلیم سے لے کر نیچے آ جائیے میں ایک دن تہران میں ٹرائول کر رہا تھا ٹیکسی میں تو ایک روڈ پر بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا تھا اب بھی میرے منظر میرے سامنے ہیں تو وہ جملہ لکھا ہوا تھا رہبر معظم کا یہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے بہنوں کے لیے بھی خود میرے لیے بھی ہمارے اسکول کا انسپیکشن ہوا اکٹ جون بھائی تو جو بہت سارے ویکنس انہوں نے ہمیں ایڈینٹی فائی کی جن پر ہمیں کام کرنی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا آپ کا اسکول بچوں کو خیل کود میں انوالو کرنے میں پیچھے ہیں سپورٹ سورے ایکٹیو کود کی ایکٹیٹیز بان نہیں ہو رہی ہے میں نے انہوں نے کہا بہت شکریہ کیا تو بہت بڑا ایک سائنڈ بورڈ لگا ہوا تھا وہ جملہ یہ ہے محمد باز بھائی کہ امر بوارزش امر بماروف اس آپ میں سے کسی نہیں سمجھا یہ کیا اس کے مینی امر بوارزش امر بماروف اس کھیل کود کی طرف لوگوں کو بلانا نیکیوں کی طرف بلانا ہے کھیل کود بھی امر بل ماروف ہے کھیل کود امر بل ماروف ہے نماز کی طرح روزے کی طرح یہ جو ہم پروگرام آرنیز کر رہے ہیں حدانہ نے ڈونر سے مختلف لوگ اس کے لئے پروگرام کیا مولانا آئیں گے سب کچھ آئیں گے تیار ہے ان کو یہ فیلنگ ہے کہ دینی کام کے لئے کھر چھو رہا ہے ریبر فرماتے ہیں کھیل کود یہ طرف لوگوں کو بلانا سپورٹس کی امپورٹنس بیان کرنا یہ خود امر بل ماروف ہے یہ خود وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ یہ خیر کی طرح بلانا کیسے کھیل کود امر بل ماروف ہے لوگ کیرکٹ کھیل رہے ہیں لوگ باسکتبال کھیل رہے ہیں لوگ فوٹبال کھیل رہے ہیں اب تو کھیل نہیں رہے ہیں ہمارے نوجوان وہ تو فری فائر کھیلتے ہیں یہ اپنی تیم بناتے ہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان موبائل پر گیم کھیل رہا ہے وہ گیم نہیں ہے میں نے باہر آئے یہ کہا کہ وہ جو کھیل رہے آئے وہ گیم آپ ہی کے خلاب کھیلا جا رہا ہے بنایا گیا ہے بہرحال اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا کھیل کود کیسے امر بل ماروف ہو سکتا ہے کوئی اس کا آنسر دے سکتا ہے سارے کھیل کود سکاؤٹ شو فوٹبال ہو کرکٹ ہو والی بال ہو نہیں نہیں صبح صویرے گھر سے نکلنا اور پائدل چلنا ایک گھنٹے کے لیے کھیل کود کی طرف لوگوں کو بلانا کھیل کود میں لوگوں کو انوالو کرنا کھیل کود میں نوجوانوں کو انوالو کرنا یہ کیسے امر بل ماروف کی طرف نیکیوں کی طرف بلانے کے برابر ہیں کسی نے سمجھا آپ جواب نہ دیجئے گا کوئی اس کا آنسر دے سکتا ہے بتائیے دیکھیں میں زیادہ نہیں اُلجوں گو ورنہ ابھی علماء حضرت کہیں گے ٹائم ختم ہو گیا ہے نا جب آپ کھیلیں گے نا ابھی کرکٹ والی بال خود بال ہاتھ میں لیجئے اور اپنے آپ کو انوالو کیجئے جو چیزیں آپ نماز میں بھی نہیں بول پاتے ہیں کھیل کود میں وہ ساری چیزیں بول پاتے ہیں میں کلیرلی کہتا ہوں وہ نوجوان ہماری میلس میں بھی اپنی گرل فرنڈ کو نہیں بولتا ہے اس گندگی کو نہیں بولتا ہے لیکن جب اپنے ہاتھ میں بیٹھ لیتا ہے اپنے ہاتھ میں فرنڈ ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے اور جتنے دیر آپ نوجوان کے اس دل و دماغ کو گندگی سے بچائے وہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے بھائی وہ بہت بڑی نیکی ہے ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے آدمی کو گندگی سے گندہ ماہول سے گندہ افکار سے گندہ خیال سے گندہ فیلنگ سے آپ اس کو بچاتے ہیں تو کھیل کود کیا ہے امر بیل امر بیل مارو کھیل کود کا تربیتی رول کیا ہے ایک تو یہ نکتہ ہے کیا کھیل کود کے ذریعے بھی بچوں کی نوجوانوں کی تربیت کی جا سکتی ہے نہیں ہے بدقسمتی سے طاقتور امام کی کمزور امت ہے نا در خیبر اٹھانے والے امام کی ویسی امت جن سے کیا ایک پینسل بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے ایک پتھر بھی نہیں فیک سکتے ہیں ان کے لیے میدانی جنگ میں فرار کے علاوہ کوئی چارہ کمزوروں کے لیے یہی ہیں کمزور کیا کر سکتے ہیں فرار ہی کر سکتے ہیں جون بہنی جو صبح گفتگو کی یہ کتنا ہم اہلی ویعت کے نام پر اہلی ویعت سے دور ہو چکے ہیں کتنا گعب ہے ہم اور اہلی ویعت کے درمین ہیں اس لئے امام علی نحجل پلالہ میں فرماتے ہیں جو صالحین سے محبت تو کرتے لیکن صالحین کا صالح عمل نہیں کرتے کھیل کتا تربیتی رول میرے ایک دوست ایران کے ایک بہت بڑے مفقر دانشور مبلک انقلاب اسلامی کے فکری پلر انقلاب اسلامی کے کچھ فکری پلر ہے انقلاب اسلامی کے کچھ فکری پلر ہے جیسے ہماری قوم کے فکری پلر ہے ہی نہیں اب الحمدللہ یہ علماء فکری پلر بن رہی جو لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دے صحیح فکر دے انقلاب اسلامی کے ایک فکری پلر ساری علماء ان کو جانتے ہیں شاید آپ میں سے کسی کے کام تک یہ نام ٹکرایا گیا ہو اس لئے کہ سنتے ہی نہیں ہیں کھیل کود کے تمام ہیروز جو در حقیقت ہیرو نہیں ہیں زیرو ہے وہ آپ اور آپ کے بچوں کو سب کو یاد ہے آپ میں سے کسی نے ہرلڈ کپ کا کوئی میچ مس نہیں کیا ہوگا انقلاب اسلام کا ایک پلر ہے خدا ان کو صحیح سلامت رکھیں جب مریں گے یا شہید ہو جائیں گے تب آپ کو پتا چلے گا جیسے آیا حسن زادہ عملی اس دنیا سے چلے گئے پتا چلا ہاں نہیں آیا حسن زادہ عملی ایک پلر تھے شیعت کے جب آئی مصبا اس دنیا سے چلے گئے تب آپ کو پتا چلا نہیں آئی مصبا ایک فکری معرفتی فلسفی ہاں ایڈیولوجکل ایک پلر تھے انقلاب اسلامی کے لیے تشیع ہوئی یہ ناب کے لیے ڈاکٹر رہیم پورازگدی جانتوں ہوں گے یہ ایران اور ایران سے باہر انقلاب اسلامی کے سپوکس پرسن ترجمان خطی امام کے خطی ولایت کے خطی نبوت کے خطی حسینی کے ایک بیبا پلر ہے وہ ہمارے ایک دوست ان سے ملنے گئے مشہد کے رہنے والے تو دورانی گفتگو ہمارے دوست سے پوچھا کیا کام کرتے تو انہوں نے بتایا ہم چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں فکری کام کرتے ہیں سکا فتی کام کرتے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی ہسٹری بتائی کہ جس سے تم مشہد سے ایک کنٹری سے آئے کم پوچھے کم سے پھر سامانے سفر باندہ مشہد پوچھے وہ انسان جس سے تم ملنے کے لیے آئے اس کی بنیاد کہاں بنی کھیل کود کا رول کہاں میں مشہد میں رہتا تھا ہمارے مولی صاحب ہمیں جمعہ کے دن مشہد سے باہر ایک جگہ لے جاتے تھے وہاں ایک فٹبال لے کے جاتے تھے مولی صاحب اور کچھ ٹافیوں کا ایک بستہ لے کے جاتے تھے اور ہمیں وہاں میدان میں چھوڑتے تھے ہم دن بار فٹبال کھیلتے تھے نماز زہرین کا وقت ہوتا تھا وہ ہمارے درمیان ایک ایک ٹافی تقسیم کرتے تھے ایک ایک ٹافی اور اس کے بعد نماز جمعات ہوتی تھی صرف ایک حدیث بیان کرتے تھے اور پھر ہم بس میں بیٹھ جاتے تھے واپس آتے تھے ہر جمعہ کو یہ ان کا روٹین تھا وہ فٹبال اٹھاتے تھے مولی صاحب پانچ دس بیس نوجوان ان کے ساتھ نکلتے تھے بچے نکلتے تھے اور وہ ان کو چھوڑتے تھے فٹبال کے ساتھ کھیلتے تھے رحیم پوراسگدی کا کہنا ہے کہاں یہ پانچ چھ سال تک یہ کام ایسے ہی چلا مولی صاحب کا کیوں وہ فٹبال لے کے نکلتے تھے مشہد سے کچھ ٹافیاں لے کے نکلتے تھے کوئی تقریر نہیں کرتے تھے کوئی لمبگی گفت میں ہی کرتے تھے بس ہم کھیلتے تھے تھک جاتے تھے ٹافیاں تقسیم کرتے تھے نماز جمعات ہوتی تھے ایک حدیث بیان کرتے تھے پھر ہم واپس آ جاتے تھے تو پھر رحیم پوراسگدی نے کہا پتا ہے اس چار پانچ سال کا جو پروڈکٹ تھا اس مولی صاحب کا وہ پروڈکٹ اتنا عظیم ہے میں وہ بتا نہیں سکتا ہوں کم ترین اور نالائک ترین جو پروڈکٹ ہے وہ رحیم پوراسگدی جس کے شوق میں جس کے تجربات سے علم سے معرفت سے استفادہ کرنے کے لیے تمہیں اپنا وطن چھوڑا کم آئے اور کم سے پھر مشہد کا سفر کیا کم ترین پروڈکٹ ان پانچ چھ سالوں کا کیا میں رحیم پوراسگدی ہوں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا میں نام بھی نہیں بتا سکتا ہوں کتنے نامیگاں اور کتنے ڈائیمنڈ اس نے پانچ سال کی ایکٹیوٹیز کھیل کٹ کی ایکٹیوٹیز میں پیدے کیے کھیل کٹ کا تربیتی رول ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا ٹائٹل مجھے بہت پسند ہے میں نے حیدر آباد میں اس کا ذکر کیا ہے دوسری جگہوں پر وہ اس کا ذکر کیا ہے یہ ٹائٹل اگر چیئے کتاب ہمارے ذریعے میرے ذریعے نہیں ہماری ٹیم کے ذریعے ترجمہ ہو چکی ہے بازی بازو یہ تربیت بازی بازو یہ تربیت یہ ہر والدین کے گھر میں یہ جملہ لکھا ہونا چاہیے کتاب کے لکھنے والے ہیں موسن اباسی ولدی اس ساتھ جلدو کی کتاب ہے ہماری ٹیم نے لاکڈان کے دوران اس کا ترجمہ کیا بازی بازو یہ تربیت یعنی کھیل کود تربیت تربیت کا ایک پلر ہے کھیل کود تربیت کا پلر ہے بڑا پلر ہے بچوں کے درمیان لمبی لمبی تقریر نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ان کے ساتھ کھیلا جا سکتا ٹائم کم ہے ورنہ اور بھی میں کھیل کود کا تربیتی رول اور اس کی امپورٹس کے بارے میں کھیل کود دینداری کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ دینداری اور دینی مشن دینی انقلاب کے لیے ایک معاون ہے ایک سپورٹر ہے ایک مددگار ہے شاید ہم جو تریڈیشنلی جو ہم کام کرتے ہیں دینداری کے سلسلے میں لوگوں کو بلانے کے لیے شاید ان میں وہ اٹریکشن نہیں ہے وہ جذابیت نہیں ہے جو کھیل کود میں جذابیت ہے اور کھیل کود پر انویسمنٹ کرنا اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جیسے مجلس میں نظر النیاز تقسیم کرنا ثواب رکھتا ہے وَاکُرُو دَوَنَا اِلْحَمْدُلِلَّا رُبِلَادُمِيهِ